السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ ای ہو آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے ان دنوں کینیڈا بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے ویزے اپروول کر رہا ہے اور اس میں کچھ دوستوں کے جو ویزے اپروول ہوئے ہیں وہ لو پرفائل پر ویزے اپروول ہوئے ہیں کچھ دوستوں کی تو پرفائل بھی اچھی تھی اور کچھ دوستوں کی پرفائل لو تھی تو اس بیس پر بہت سارے ویزے اپروول ہو رہے ہیں حالانکہ کینیڈا نے کبھی بھی پاکستانیوں کے اتنے بڑی تعداد میں ویزے اپروول نہیں کیے جتنے اس بار کر رہا ہے دوزار تیس کے اندر کر رہا ہے اس میں بہت سارے ویزے وہ بھی ہیں جو کہ دوزار بیس اکیس کے اندر اپلائی کیے گئے تھے اور کوویٹ کی وجہ سے ان پر آنسر نہیں آ سکا تھا تو اب ان کو بھی آنسر دیا جا رہا ہے تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے تو ہمیں ویزے اپلائی نہیں کرنا چاہیے اور ویزے رفیوز ہی آ رہے ہیں تو آپ دوستوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ یار ویزے اپروول بھی ہو رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کنٹری کا حاصل کر بڑی کنٹری کا ویزے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے جس میں بینک کا سٹیٹمنٹ آپ کے پاس جینین ہونی چاہیے سٹرونگ ہونی چاہیے بزنس کے ڈاکومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے مکمل ہونے چاہیے اینٹی اینٹ ٹیکس ایٹرنس آپ کے ہونے چاہیے اور ٹریول اسٹری کچھ نہ کچھ آپ کی ہونی چاہیے تو آج کے اپنے ٹاپی کے طرف آتے ہیں اچھا اس دوست نے دوزار اکیس مارچ کے اندر اپنا ویزا اپلائی کیا تھا تو اس کے بعد کوویڈ کے وجہ سے ان کو آنسر نہیں آیا تھا تو اب ان کو تقریباً دس دن پہلے ان کو ایمیل آئی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وی ایف ایس کے اندر سبمیٹ کر دیں آپ کا ویزا اپرووڈ ہو چکا ہے تو اب یہ اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کریں گے اور ان کو کینیڈا کا ویزا پیسٹ کر دیا جائے گا تو ان کی پروفائل کیا تھی ان کی صرف ٹو کنٹریز کی ٹریول اسٹری تھی ایک یوکے کی اور ایک ترکی کی جو کہ آپ کو تندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت کم ٹریول اسٹری ہے اتنی ٹریول اسٹری پہ کینیڈا ویزا نہیں دیتا اور ان کی بینک سٹیٹمنٹ ون پوائنٹ فائی ملین تھی اور ان کا بزنس تھا اور بزنس پروفائل تھی ان کی اور انہوں نے دو لاکھ اپنی منتلی انکم شو کی ہوئی تھی اور ان کی جو بینک سٹیٹمنٹ میں ٹرانزیکشن ہو رہی تھی وہ دو لاکھ ہی ہو رہی تھی تو یہ اور میریڈ بھی تھے ان کے بچے تھے اور میریڈ تھے تو یہ ان کی نارمل پروفائل تھی جس پہ ان کا ویزا گرانٹ ہو کر آیا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کو بتا جا سکے کہ جی کینیڈا کے ویزے بھی اپروول ہو رہے ہیں تو جو دوست بھی ویزا اپلائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے اور ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی دوست کا دو کنٹریز پر یا تین کنٹریز پر یا فریش پاسپورٹ پر ویزا اپروب ہو گیا تو آپ کبھی ہو جائیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی پروفائل کے اندر از ٹرونگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ویزا آفیسر کو متاثر کرتا ہے اور ویزا مل جاتا ہے تو آپ بھی سمجھیں گے کہ جی میری ایک سے دو کنٹری کی ٹیول اسٹری ہے میں بھی ویزا اپلائی کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے کوئی ایسا پوائنٹ بیچ میں سٹرونگ نہ ہو جس کی بیس پہ آپ کو ویزا مل سکے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ